دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان دیش کے دو بڑے نیو چینلز نے ایک کا نام ہے بی پی نیوز اور دوسرے کا نام ہے نیوز 24 دونوں نے اسٹنگ آپریشن کیا ایک نے بیہار پر اسٹنگ آپریشن کیا دوسرے نے بنگال پر اسٹنگ آپریشن کیا ہے میں دونوں دوارہ کیے گئے اسٹنگ آپریشن کی کچھ کلپس نکال کر آپ کے لئے لایا ہوں آپ کے سامنے رکھوں گا دیکھے گا سوچے گا کہ کس نے صحیح اسٹنگ آپریشن کیا اور کس نے غلط اسٹنگ آپریشن کیا یا یہ بات بھی دیکھے گا کہ غلط صحیح سے اوپر اٹھ کر کہ کس نے کیوں اسٹنگ آپریشن کیا اور کس نے کیوں اسٹنگ آپریشن کیا یا یہ بھی سوچے گا کہ کس نے کس سوچ کے ساتھ اور کس کے لئے اسٹنگ آپریشن کیا اور کس نے کس سوچ کے ساتھ کس کے لیے اور کس کے خلاف اسٹنگ آپریشن کیا یہ چیزیں میں آپ پہ چھوڑوں گا میرا کام ہے یہاں پہ اسٹنگ آپریشن کی چھوٹی سے کلپ رکھنا خبر زیادہ لمبی ہو جائے گی ڈسکرپشن میں ان کے ویڈیو کا لنک لگوا دیتا ہوں ان چینلز کے انہیں آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چاہیں تو ان کے اپنے یوٹیوب چینل پہ جا سکتے ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے اپنے اسٹنگ آپریشن ڈالے ہیں تو ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے مجھے لگتا ہے آپ کے سامنے نیوز ٹونٹی فور کا اسٹنگ آپریشن رکھنا چاہیے جو انہوں نے کیا بیہار پر بتا دیں آپ کو بیہار میں شراب بندی ہے نتیش کمار نے مہاں ڈھنڈورہ پیٹ رکھا کہ وہ ایک ایسے راجے بن چکے ہیں غریب ہونے کے بعد بھی انہوں نے شراب سے ہونے والی آمدنی کی پربانہ کرتے ہوئے شراب بندی کر رکھی ہے اور بڑا اس کو مدہ بناتے ہیں اور اس کے دم پر سوشاسن بابو بندے ہیں کل ان کا جنم دن تھا اس موقع پر وکاس دیوست کے روپ میں اس جنم دن کو بنایا گیا لیکن اسی دن نیوز ٹونٹی فور نے جو ایسٹنگ آپریشن جاری کیا اس سے سوشاسن بابو وکاس پوروز نتیش کمار کے ساسن کی پول پٹی کھل گئی کہ کس طریقے سے کھلیاں ماں پہ شراب بک رہی ہے پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سارا تو ہم آپ کے سامنے رکھ نہیں پائیں گے کوپی رائٹ اور تمام چیزوں کے علنگن کا بھی معاملہ ہوتا ہے تو آپ ان کے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک ریپورٹ جو آئی ہے وہ بہت چوکانے والی ہے کہ ہر سو میں سے سولہ آدمی بیار کے اندر شرابی بن چکے ہیں شراب بک رہی ہے وہ جو شراب دس روپے میں ملتی تھی وہ اب جا کے پچاس اور سو روپے میں مل رہی ہے کیسے کھلیاں ماں شراب بک رہی ہے اور کس طریقے سے پوریشنگ آپریشن کو نیوز ٹوانٹی فور نے آپ کے سامنے رکھا ہے دیکھ لیجئے انہیں کی زبانی آج نیوز ٹوانٹی فور دیکھ کر بیہار کے مکہمتری نتیش کمار سو نہیں پائیں گے بیہار کے پولس محکمے کو نیند نہیں آئے گی کیونکہ نیوز ٹوانٹی فور کے آپریشن سائلنٹ میں بیہار کا وہ سچ قید ہو گیا ہے جس نے شراب بندی کی پول کھول کر رکھتی ہے بیہار میں شراب کہاں ملتی ہے کیسے ملتی ہے کتنی ملتی ہے اور کتنے کی ملتی ہے ساتھی کون بیچتا ہے ان سبھی سوالوں کے جواب آپریشن سائلنٹ میں مل چکے ہیں ہمارے جس اسٹنگ آپریشن سے سیم نتیش کے ماتے پر پسینہ آ گیا ہے وہی خلاصہ ہم آپ کو ایک بار پھر سے دکھانے جا رہے ہیں اگر آپ آپریشن سائلنٹ کو صبح سے اب تک نہیں دیکھ پائے تو اب دیکھئے تیس منٹ میں بیہار میں شراب بندی کا سمپون سچ کون سا ہے آپ کے پاس دیکھ لیا سن لیا تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کیا یہ مدہ تھا کیا ایسی سٹوری کیا اس چینل کے بات گجرات کے میں نہیں ہونی چاہیے بتایا جاتا ہے کہ گجرات کا کوئی ایسا ہوتل نہیں ہے جہاں پہ شراب نہ ملتی ہو وہاں پہ بھی شراب بندی ہے کیا یہ مدہ ہم لوگوں سے جڑا ہوا نہیں ہے کیا لوگ مہنگی شراب پی رہے ہیں خرید رہے ہیں اس سے ان کا آرثک نقصان تو ہوئی رہا ہے اور ان کو جو ہے بلٹی سی دیکھ اچھی پکی شراب بھی پینے کو مل رہی ہے شاری رک نقصان بھی ان کا اور حالکہ شراب تو اچھی بھی پی لیجئے مہنگی بھی پی لیجئے اور صحیح ریٹ پر مل جائے تو بھی نقصان دائے کیا ہوتی ہے نیچے لکھا رہے تھا شراب پینا سہت کے لیے خانے کا رہا ہے لیکن لوگ پی رہے ہیں سگریٹ پینا سہت کے لیے ہمارے ہی کلچر ہے جتنا آپ سیکس کو چھپاتے ہیں ہمارے یہاں پہ انڈیا کے اندر اتنا لوگ بھوکے رہتے ہیں شیکس کے پردی سنیلی ان کو سرچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں تمام قریاءوں کو اس کا علاوہ میاں خلیفہ کو بھی سرچ خوب کیا گیا ابھی جب یہ معاملہ گریٹا تھمبر کا اچھلا اس کے بعد جب وہ اس کے سمرتن میں آگئی تو تمام چیزیں وہ ہوتی ہیں ہمارے ہی جس چیز کو دبایا جاتا اس چیز کو زیادہ استعمال کیا جاتا یہ ہم لوگوں کا کلچر سا ہے ایسے ہی آپ جو ہے اور چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں بہت سارے اگزامپل ہیں لیکن ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لیکن یہ اسٹنگ آپریشن ہم کہہ سکتے ہیں دھاکڑ خبر پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ واقعی میں ایک اچھا اسٹنگ آپریشن ہے اور ایسے اسٹنگ آپریشن ہونے کی ضرورت ہے حالانکہ میڈیا میں آج وہ دم نہیں رہا ہے یہ نیوز ٹوانٹی فور وہ نیوز ٹوانٹی فور ہے جب شام کو اس میں سوال اٹھاتے ہیں سیدھا سوال کے نام سے پروگرام کرتے ہیں آپ جانتے ہی ہیں سندیب چودری تو وہاں بھی بھی بھاجپا نے اپنے پروکتاؤں کو بھیجنا بند کر دیا کیونکہ جو ان سے سوال پوچھے گا وہاں تو یہ جائیں گے نہیں انہیں تو بھوپو میڈیا کے دلال چیٹوکار دنگائی پترکار جائیں گے اور وہاں جا کے خوب اپنی زبان تراشی کریں گے موں کے آگے کھلا میدان کچھ بھی بول کے وہاں سے آ جائیں گے تو یہ ایک اچھا اسٹنگ آپریشن ہے اور ایسا اسٹنگ آپریشن گجرات کا بھی سامنے آنا چاہیے اور راجوں میں جہاں پر اور تمام چیزیں لاغو کی گئی ہیں یا رو کی گئی ہیں ان سب پہ بھی ریپورٹ آنی چاہیے یہ اچھی خبر ہے اس کے علاوہ دوسرا اسٹنگ آپریشن بنگال پہ کیا گیا اے بی بی نیوز کے ذریعے وہ بھی آپ دیکھ لیجے کیسے ان کے انکر اس کی جانکری دے رہے ہیں نومبر دو در بیس کی شروعات میں کوئلا گھوٹالے کی پڑتے کھلنی شروع ہوئی تھی دیرے دیرے کر کر کوئلا گھوٹالہ جو کی ہماری ایک یہ ایکسکلوزیو ریپورٹ آپ کے سامنے ہم لے کر آ رہے ہیں یہ وہ ایکسکلوزیو ریپورٹ ہے جو آپ کو کو ضرور دیکھنی چاہیے جس سے اصاف ہوگا کی بنگال کے چناووں میں یہ کوئلا گھوٹالہ کتنا زیادہ مہتپورن ہو جاتا ہے دیرے دیرے بیس ہزار کروڑ کے اس گھوٹالے کا سچ اب سامنے آ رہا ہے کچھ تصویر ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں ہم نے اپنے ریپورٹر گیانے اندر تیواری کو کوئلا کے اس علاقے میں بھیجا کوئلا کے اس پورے کھیل کو سمجھنے کے لیے جہاں سے اس پورے معاملے کا جنک ہوا کون ہے وہ لالا کیوں بنگال کے چناووں میں اس لالا کو لے کر اتنی زیادہ راجنیتی ہو رہی ہے اب ہم رکھ کرتے ہیں اپنے ایکسلوزی پرتال والی خبر کی اور اس خبر کی اور جس نے بنگال میں چناو کا پارا گرم کر رکھا ہے کوئلا گھوٹالے کی جس کے ماسرمائن انوپ مانجھی عرف لالا کی چرچہ گرے مندری امیر شاہ تک کر چکے ہیں اور جس کوئلے میں لگی گھوٹالے کی آگ کی آنچ مکمندری ممتاب انرجی کے پریوار تک پہنچ رہی ہے ہم آپ کو لالا کے گاؤں تک لے چلیں گے ایکسلوزیو سٹوری دکھائیں گے لیکن پہلے جان لیجئے کہ یہ کتنا بڑا کوئلا گھوٹالہ ہے کوئلا گھوٹالے سے جڑی رقم بیس ہزار کروڑ کی ہے ایک نہیں کئی راجعوں پہ پھیلا ہے پشبنگال بیہار جھارکن اور اتر پدیش سے گھوٹالے کے تار سیدھے طور پر جھوڑے ہیں قریب پچاس ہزار لوگ اس ماسٹرمائنڈ انوپ ماجی یعنی لالا کے لیے کام کرتے تھے قریب دو درجن کوئلا کمپنیاں اور فیکٹریاں لالا کے نام پر ہیں اب اس میں جو سمپتیاں کرک ہوگی اس کی قیمت جس کا انمان قریب ایک ہزار کرون کے اس پاس ہے اس پیسے سے سمین فلیٹ ہوتل مال اور ریزورٹ خریدے گئے ہیں پندرہ سال سے نیتاؤں ادھکاریوں اور پلس کرمیوں کی ملے بغت سے لالا اس گھوٹالے کو انجام دے رہا تھا تو پھر آپ کو ہم لیے چلتے ہیں لالا کے گاؤں میں جہاں سے اس کا خوف ایسا ہے کہ پرندہ بھی پرنے مار سکتا لیکن ہمارے ریپورٹر گیانیدر تیواری نے جان کی بازی لگا کر گاؤں میں جا کر سچائی کی تحقیقات کی ہے بنگال میں سیاسی گھماسان ہو گیا ہے تیز سلگائی جا رہی ہے کوئلہ گھوٹالے کی آج لالا کے نام سے ہو رہا ہے پراد دیکھ لیں آپ نے سن لیں آپ نے یہ پورا ماملا کس طریقے سے ہوا دی جاری ہے صرف کس لیے آپ نے سنائی ہوگا انکر کی زبانی کہ ہمیشہ اب اس مددے پر اپنی بات اٹھا چکے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ اتنے ہزار کروڑ کا گھوٹالہ اتنے ہزار کروڑ کا گھوٹالہ یہ تمام اسی طریقے کا چترن آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے جب کہا جاتا تھا دو ہزار بارہ تیرہ کے آس پاس کہ یو پی اے سرکار یعنی کہ ڈکٹر منمون سنگھ کی سرکار ہے اس میں ایک لاکھ چھیتر ہزار کروڑ کا ٹو جی سپیکٹرم گھوٹالہ ہو گیا ہے سی ڈبلو جی گھوٹالہ ہو گیا کومن بیلت گیم سویت اس میں گھوٹالہ ہو گیا سریس کلماری کو جیل میں ڈال دیں گے شیلہ دکشت کو جیل میں ڈال دیں گے دمات جی کو جیل میں ڈال دیں گے یہ برشتہ چاری وہ برشتہ چاری کالا دن اسی طریقے کا کیا بھاج پا اگر اس مددے کو اٹھا رہی ہے تو یہ میڈیا بھی اسی طریقے کا اسٹنگ آپریشن کر کے انہی باتوں کو ہوا نہیں دے رہا ہے کیا یہ واقعی میں سچ دکھانے کی کوشش کر رہا اگر اس میں دم تھا تو جی سٹی کو لے کر ابھی کچھ دن پہلے دو دن پہلے یہ آٹھ کروڑ بیاپاری سڑک پہ اگر اس میں دم تھا تو دکھاتا کہ جی سٹی کے نام پر کیسے بیاپاریوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے سوسائیڈ کرنے کو برش ہو رہے ہیں وکیلوں تک کو اٹھا کے جیل میں ڈالا جا رہا ہے چارٹیڈ اکاؤنٹڈ تک کو اٹھا کے جیل میں ڈالا جا رہا ہے آج جو جی سٹی لائے گیا تھا وہ سرل بنانے کیلئے لائے گیا تھا ٹیک سسٹم کو لیکن وہ اور زیادہ کٹھور بن گیا دم تھا تو اس پہ کر کے دکھاتا دم تھا تو اور تمام چیزوں پہ کر کے دکھاتا کہ کس طریقے سے گنڈا گردی بڑھتی جا رہی ہے کس طریقے سے مددوں کو پلانٹ کیا جا رہا ہے لیکن یہ اس مددے کو اٹھا رہا ہے جس سے اس کو بنگال میں فائدہ ہو سکتا ہے بتا دیں اس کی ٹی آر پی کے معاملے میں یہ بہت پیچھے چلا گیا اس سے اوپر جو ہے آج آنے والے ٹائم میں ٹی وی نائن اور ریپبلک بھارات اور تمام یہ لوگ چلے گئے جی نیوز اور آس تک ان کے آپس میں نمبر ون نمبر ٹو نمبر تھری کی ہوڑ چلی ہے بھی نہیں بہت پیچھے چلے گیا تو اسے لگ رہا ہوگا سرکار کی بھکتیں زیادہ کریں گے تو زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا کیونکہ ان کی کیا ہی راجعہ میں سرکار ہیں ٹی ایم سی کی تو ایک ہی راجعہ میں سرکار ہے اگر چلی بھی جائے گی تو ہمیں نقصان کے آیا اور بنگال میں اگر سرکار بن جائے گی تو ان کا وہاں پہ آنند بازار پتری کا اخبار بھی ہیں اسی قدم پہ تو کہتے ہیں اے بی پی تو وہاں پہ بھی ان کو عارتی فائدہ ہو سکتا ہے یہ اس سوچ کو درس آتا ہے نہ کہ اس گھوٹالے کا خلاصہ کرتا ہے پر واقعی میں جو نیوز ٹونٹی پور نے اسٹنگ کیا ہے وہ اس گھوٹالے کا خلاصہ کرتا ہے کہ شراب بندی کے نام پر جو عربو خربو کا وہاں کے عدیقاری وہاں کے کلیس والے وہاں کے نیتا سب کے سنڈکشن میں پھل پھول رہا ہے گورک دندہ اس کا خلاصہ کرتا ہے اور آخر میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں ہماری مینیجنگ ایڈیٹر ہیں دندیتا جہاں آئے آپ کو مجھے لگتا ہے سات تاریخ کو جو ہمارے چار سال پورے ہونا ہے سات مارچ کو اس دن وہ رہیں گے آفیس میں آپ سے بات بھی کریں گی بہت سارے سوال آپ کے ہوں گے تو پوچھئے ان کی مدار ابھی ایکس وائر ہو گئی میں چلا گیا جھارکن ان کے ساتھ دھنباد میں گیا تو میں نے دیکھا جب ان کو شمشان گھاٹ لے جا رہے تھے اور ہمیں لوگ باپیس آ رہے تھے اس دوران جاتے آتے میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ سائیکل پہ کوئلہ کی بھر بھر کے لے جا رہے ہیں میں نے پوچھا وہاں کچھ لوگ پترکار ہیں آدھات ہوتی ہے پوچھنے کی رکھے پوچھا کیا ہے یہ جو کھانے ہیں انہی میں یہ لوگ گھر بنا کے رہتے ہیں اور اس میں سے کوئلہ نکال نکال کے بیشتے رہتے ہیں لے جاتے ہیں بوری ہزار کی پانسو کی جو بھی بگ جاتی بیچ کے آ جاتا ہے ایک دن دو دن لگتا ہے کٹھا کرتا ہے اس کا اپنا کام بن جاتا ہے تو اس طریقے کی بات کو جو ہے وہ پورا ایک گھوٹالہ اور یہ پتہ نہیں کیا کیا بتا کے فیلال اچھالا جا رہا ہے اور باقی میں اگر پندرہ سال سے اتنا بڑا گھوٹالہ چل رہا تھا تو دیش میں کیندر میں سرکار جو ہے نریندر مہدی کی جو چل رہی وہ پچھلے سات سال سے چل رہی ہے تب سے وہ کچھ کیوں نہیں کر رہی تھی چناب کے دوران اس مددے کو اتنا بڑا مددہ کیوں بنایا جا رہا ہے یہاں تک مجھے بتایا گیا کہ ان کھانوں کے اندر بلاسٹ ہو جاتا ہے لوگ مر جاتے ہیں تو آویہ دروپ سے کھنن کرتے ہیں تو پولیس بھی یہ نہیں بتاتی ہے کہ وہاں پہ کتنے لوگ مر گئے ہیں کیونکہ پولیس اگر یہ کہے گی کہ وہاں پہ یہ کچھ کر رہے تھے اور مر گئے تو پولیس کو بھی جواب دینا پڑتا ہے تو وہ بھی وہاں پہ اپنا پورے معاملے کو لیپ پوت کے ختم کر دیتی اور یہ لوگ بھی کلیم نہیں کرتے ہیں اگر وہاں پہ اس طریقے کے حاد سے ہو جاتے ہیں اور اسے ان کی موت ہو جاتی یہ پرکٹیکلی وہاں پہ آج بھی آپ جائیے دھنباد میں آپ کو سڑک پہ چلتے ہیں خوب مل جائے گا بنگال میں گیا نہیں ہوں جب بنگال جاؤں گا تو وہاں کی سرزمی کی بھی گراؤنڈ ڈیپورٹ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا لیکن فلحال یہ دو اسٹنگ آپ کے پیچھے کی سوچ آپ کے سامنے رکھنا بحث ضروری تھا مجھے لگا آپ سہمت ہو یا سہمت ہو جانے دیجئے ایک نظریہ تھا آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی بنے رہے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں فیرہ سے ہی کسی سلکتے ہوئے ہیں اولاستے مجھے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے دیں جازر